انقلاب زمین میں دنس گیا پھر گنجا ایتھو ناس گیا جہاز میں چڑھا دوڑ دوڑ کے پھر نارے لگے چور چور کے جہاز وچھ وڑ کے پھس گیا پھر گنجا ایتھو بھی ناس گیا ناظرین پٹواریوں کے بوجی جب نہ اہل ہوئے تو ساتھی رہنماؤں نے انہیں مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ لاہور سے راولپنڈی تک ایک لونگ مارچ کریں جس میں کروروں عوام آپ کے ساتھ شریک ہوں گے جسے دے کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو دوبارہ وزیراعظم بنا دیا جائے گا میاں صاحب نے کہا کہ اگر میں پنڈی گیا تو پنڈی والے مجھے لٹر ماریں گے لہٰذا میں اس طرح انقلاب نہیں لا سکتا تاہم میں ایک ریورس انقلاب لا سکتا ہوں پارٹی رہنماؤں میاں صاحب کی یہ نئی منطق سن کر بڑے حیران ہوئے تو میاں صاحب نے کہا کہ میں پنڈی سے لاہور کی طرف لونگ مارچ کروں گا کیونکہ وہاں بھی میرے ساتھ کروروں عوام ہوگی اور یوں میری مقبولیت دے کر سارے ادارے ڈٹ جائیں گے اور میری منطے کر کے مجھے وزیراعظم بحال کر دیں گے میاں صاحب کو لگتا تھا کہ عوام کے اندر اس کی بہت زیادہ مقبولیت ہے لیکن میاں صاحب جب راولپنڈی سے نکلے تو ہر جگہ ہر شہر میں ہر چوک میں ہر چوراہے میں ہر گاؤں میں ہر دیہات میں میاں صاحب کا استقبال تو ہوا لیکن میاں صاحب جی ٹی روڈ کے جس بھی کونے میں گئے وہاں لوگوں نے کھڑے ہو کر چور چور کے نعرے ہی لگائے اور یوں جب میاں صاحب راولپنڈی سے لاہور پہنچے تو ان کے کان چور چور کے نعرے سن کر اتنے تنگ ہو چکے تھے کہ وہ رات کو نیند میں خود ہی چور چور کے نعرے لگائے کرتے تھے ایک دن تو میاں صاحب نے رات کو شباہ شیف کو پکڑ لیا تھا اور چور چور کے نعرے لگا دیے تھے جس پر سیکیورٹی گارڈ نے میاں صاحب کو بتایا کہ یہ آپ کا بھائی ہے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا اپنا چور ہے یوں بیچارے میاں صاحب عوام سے خوب زلیل ہونے کے بعد اڈیالہ جیل پہنچ گئے تو وہاں پر بھی قیدیوں نے روزانہ کی بنیاد پر چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور اڈیالہ جیل کے اندر شام کو اتنی انچی انچی آواز میں چور چور کے نعرے لگتے تھے کہ میاں صاحب نے دیواروں میں ٹکرے مارنا شروع کر دیں کہ اگر میں یہاں سے باہر نہ نکلا تو میں پاگل ہو جاؤں گا اور یہاں بھی میاں صاحب کا معمول یہ تھا کہ خود بھی رات کو قیدیوں کے ساتھ شامل ہو کر چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دیتے اور بعد میں خود ہی شرمندہ ہوتے رہتے اس کے بعد پٹواریوں کے اس انقلابی لیڈر نے طاقتوروں کے ساتھ ڈیل کی اور انہیں کہا کہ بیماری کی بہانے مجھے مل سے باگنے دیا جائے جس پر ان کی مدد کی گئی اور وہ بیماری کا بہانہ بنا کر باگ گئے میاں صاحب جب جہاز میں چڑے تو مسافروں نے وہاں بھی چور چور کے نعرے لگائے اور میاں صاحب یہ نعرے سنتے ہوئے لندن میں اپنے گھر میں جا وڑے میاں صاحب کو اپنی مقبولیت کا خوب احساس تھا یہی وجہ ہے کہ وہ لندن میں کئی مہینوں بعد کبھی باہر نکلتے تھے اور چور چور کے نعرے سنتے ہوئے واپس آ جائے کرتے تھے اور ان نعروں نے ہمیشہ میاں صاحب کا پیچھا کیا جس کی وجہ سے انہوں نے گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا اور جس نے بھی ان سے ملاقات کرنی ہوتی تھی اسے گھر میں ہی بلائی جاتا تھا اور جو بھی میاں صاحب سے ملاقات کرنے آتا میاں صاحب اسے ضرور پوچھتے تھے کہ باہر کتنے لوگ کھڑے ہیں جو چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں میاں صاحب یوں ہی زلط اور اسوائی کی زندگی گزار رہے تھے اور لندن میں پاکستانی عوام کی لوٹی ہی دولت پر ایشو اشرت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک دن خاجہ ساد رفیق میاں صاحب کے پاس پہنچا اور اس نے میاں صاحب کو بتایا کہ پاکستان میں آپ کی مقبولیت آسمانوں کو چھوری میاں صاحب عوام تو ہڈے واسطے پاگلے میاں صاحب نے عام چوستے ہوئے خاجہ ساد رفیق کی طرف بڑی حیرانی سے دیکھا اور پھر اپنے آستین سے اپنا مو ساپ کرتے ہوئے بولے اور جا خاجہ مزاک نہ کریا کر تب خاجہ کو احساس ہوا کہ میاں صاحب تو بالکل ہی ناومید ہو چکے ہیں اور اپنی بکیہ زندگی یہاں بیٹھ کر یہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت پر ایشو اشرت کرتے ہوئے گزارنا چاہتے ہیں جس پر خاجہ آسیب تھوڑے سے پریشان ہوئے اور پھر میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب آؤ توانو وزیراعظم بنائیے میاں صاحب نے عام کی گھٹلی چوستے ہوئے فرش پر تھوکا اور کہا کہ انی دیا میں نہ اہلا میں نو تیرے پیوہ دی عدالت نے وزیراعظم بنن دینا ہے خاجہ سادر پیک نے بتایا کہ میاں صاحب گبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے چھوٹے میاں صاحب بہت محنت کارے ہیں اور انہوں نے طاقتوروں کو منا لیا ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہی ہوگی اور ہم آپ کو وزیراعظم بنائیں گے لیکن میاں صاحب کو خبر مل چکی تھی کہ شباشف اور طاقتوروں کی آپس میں ڈیل ہو چکی ہے اور وہ شباشف کو ہی وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں جس پر میاں صاحب نے چٹا انکار کر دیا تاہم اگلے چند ہی ماں بعد طاقتوروں کو احساس ہو گیا کہ نولی کو اقتدار میں لانا ممکن نہیں رہا اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت آسمان کو چھوری ہے لہٰذا اس کا راستہ روکنے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے دیا جائے تاہم اس کی کچھ سیٹیں چوری کر لی جائیں اور یوں ایک کمزور حکومت کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا اور پھر ہم مہنگائی کا بہانہ بنا کر تحریک انصاف کی حکومت ختم کر دیں گے اور دوبارہ نولی کی حکومت قائم کر دیں گے اس کے بعد ایک طاقتور شخصیت نے لندن میں میاں صاحب سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ ہم عمران خان کی حکومت کو گرا دیں گے لہٰذا آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور اس کے لیے شرط یہ رکھی کہ آپ نے میری ایکسٹینشن کے لیے مجھے ووٹ دینا ہے اور میاں صاحب نے حامی بڑھ لی اور یوں میاں صاحب کی امیدیں جاگنے لگیں اور اسے لگا کہ جس طرح ماضی میں وہ طاقتوروں کے ساتھ ڈیل کرے کی حکومت بنا لیا کرتا تھا اس بار بھی وہ ایسا ہی کرے گا اور دوبارہ سے وزیراعظم بن جائے گا لیکن دوسری جانب شباشی بھی طاقتوروں کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا کہ آپ مجھے وزیراعظم بنائیں گے تو میں آپ کی خوب خدمت کروں گا اور میں کبھی بھی آپ کے کسی فیصلے پر اتراز نہیں کروں گا لہٰذا یہاں میاں صاحب کا اپنا بھئی اس کے ساتھ دوکہ کارا تھا اور بیچارے میاں صاحب لندن میں بیٹھ کر وزیراعظم بننے کے سپنے دیکھ رہے تھے عمران خان کی حکومت گرانے سے قبل میاں صاحب سے پیپس پارٹی اور مسلم لگنون کے تمام اہم رہنماؤں نے ملاقاتیں کی اور پھر ایک دن خود شباشیب نے لندن کا دورہ کیا اور میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کی پٹواریوں کے انقلابی لیڈر کو یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ شباشیب اندرو نے کھاتا خود بھی طاقتوروں کے ساتھ وزیراعظم بننے کے لیے ڈیل کارا ہے لہٰذا وہ اس ملاقات میں اس کی تصدیق بھی کرنا چاہتا تھا لیکن شباشیب بڑا تیز نکلا اور اس نے کہا کہ میاں صاحب پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اور ہم عمران خان کی حکومت گرارے ہیں اور آپ واپس آ کر اقتدار سنبھالیں میاں صاحب نے تربوز کی پھاڑی کو چک مارتے ہوئے شباشیب کو گھوڑ سے دیکھا اور پھر کہا شباز یا تم انو پاغل سمجھ رہے ہیں شباشیب نے بھی مصنوعی حیرانی سے میاں صاحب کے جانب دیکھا اور کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھا ہمارے وزیراعظم تو آپ ہی ہیں آپ تو آج بھی دلوں کے وزیراعظم ہیں جس پر میاں صاحب نے غصے سے تربوز کے چھلکے کو چک مارتے ہوئے کہا کہ میں صرف دلوں کا وزیراعظم رہ گیا ہوں کیونکہ مجھے عدالت نے نہ اہل کیا ہوا ہے اور جب تک مجھے یہ گرنٹی نہیں ملتی کہ مجھے دوبارہ اہل کیا جائے گا میں پاکستان واپس نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے تم میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں ہے میاں صاحب جانتے تھے کہ اگر میں واپس آیا تو شباشیب مجھے دوبارہ جیل میں ڈلوا دے گا اور پھر میں لمبے ٹائم تک جیل کے اندر بیٹھا رہوں گا اور یہ مسلم لگنون پر حکومت کرتا رہے گا لہٰذا اس نے شباشی پر اعتماد کرنے کی بجائے لندن میں بیٹھ کر اگلی پلاننگ کرنے کا پروگرام بنایا جس کے لئے میاں صاحب نے طاقتوروں کے ساتھ مل کر ایک لندن پلان بنایا جس کے تحت میاں صاحب کے کیسز ختم کرنے کے لئے نظر انتخاب قاضی فائزی صاحب پر ٹھہری اور میاں صاحب نے اسے لندن بلا کر طاقتوروں کے سامنے گرنٹی لی کہ وہ میاں صاحب کے تمام کیسز ختم کر دے گا میاں صاحب کو اپنے سگے بائی اور اپنی سگی بیٹی سے بھی زیادہ قاضی فائزی صاحب پر اعتماد تھا کہ اگر وہ چیف جسٹس بنے گا تو وہ میاں صاحب کے ساتھ تعاون کرے گا کیونکہ قاضی فائزی صاحب کی کچھ ایسی چیزیں تھی جو میاں صاحب کے کنٹرول میں تھی اور میاں صاحب قاضی کی کافی کمزوریوں کو جانتے تھے اور ماضی میں بھی انہوں نے قاضی سے کافی کام نکلوائے ہوئے تھے لہذا میاں صاحب نے تمام طاقتوروں کو کہہ دیا کہ وہ قاضی فائزی صاحب کے چیف جسٹس بنے کے بعد ہی الیکشن کا اعلان کریں اور تب تک انہیں یہ کام بھی سومپ دیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دیں اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیں تب ہی میں واپس آؤں گا ورنہ عمران خان کے ہوتے ہوئے میں قیامت تک بھی وزیراعظم تو دور یونین کانسلر بھی نہیں لگ سکتا اسی سنسلے میں لندن میں ایک اور بڑی میٹنگ ہوئی جس میں طاقتور شخصیات اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے لندن پلان کو عملی جامعہ پہنانے کا آغاز کیا اور اس حوالے سے میاں صاحب سے پوچھا کہ آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے کیا پلان ہے جس پر میاں صاحب نے باہر دیکھتے ہوئے آواز لگائی کہ شکیل کچھ کھانو ہے شکیل یہ سن کر میاں صاحب کے لیے دس روگنی نان لے کر آیا اور میاں صاحب نے وہ کھانے کے بعد بڑی سی ڈکار لی اور پھر طاقتوروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ایسا کوئی پلان نہیں ہے مجھے بس اتنا پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے اور عمران خان کو ہر سورج جیل میں ڈالنا ہے تب ہی میں پاکستان واپس آؤں گا میاں صاحب نے طاقتوروں کو ایک اور مشکل کام بھی سومپ دیا کہ آپ نے میری ایمیج بلڈنگ کرنی ہے تاکہ جب میں پاکستان آؤں تو لوگ مجھے دے کر چور چور کے نارے نہ لگائیں بلکہ آپ نے عمران خان پر بھی چوری اور کرپشن کے کیسز بنا دینے ہیں اور جب لوگ دیکھیں گے کہ میرے پر بھی کرپشن کے کیسز تھے اور عمران خان پر بھی کرپشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں اور ہم دونوں کو کرپشن کے کیسز میں سزا بھی ہوئی ہے تو پھر لوگ مجھے چور چور کہنا چھوڑ دیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ سارے ہی کرپٹ ہیں لہٰذا میاں صاحب نے اپنی چھیڑ سے جان چھڑانے کی کوشش کی اور لندن میں بیٹھ کر وزیراعظم بنے کے سپنے دیکھنے لگے میاں صاحب کی حکم پر پاکستان میں لندن پلان کو عملی جامع پہنانے کیلئے قاضی فائزیسہ اور طاقتوروں نے ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا اور وعدے کے مطابق پاکستان تحریکین صاحب کو ایک فالس پلیگ اپریشن کے تحت مفلوج کر کے ختم کرنے کی برپور کوشش کی گئی اور عمران خان پر دوستوں سے بھی زیادہ کیسز بنائی گئے اور انہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ